اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کے حال چالے امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں ہوں شیف آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیشہ اندک کچن میری پیاری پیاری سی بہنوں امید ہے ابھی تک کا آپ کا جتنا بھی دن گزرا ہوگا بہت اچھے سے گزرا ہوگا آج میں ایک بہت یونیک سی جھٹ پٹ سی بنانے والی ریسی بھی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں اور کیونکہ گرمیاں ہیں اور رمضان شریف چل رہے ہیں تو زیادہ گرمی کا اور دی ہیڈرٹ ہونے کا زیادہ خرچہ ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی سی ریسی پی لے کر آئی ہوں تربوس کے شربت کی اور جو بہت ہی جھٹ پٹ آپ لوگ بنا سکتے ہیں کوئی آپ کو جوسر چلانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو کوئی اور چیز اس کے اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کراچی کا بہت ہی مشہور شربت ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں یہاں پہ تربوس کو میں نے بہت جولین کٹنگ اس کی میں نے کر لی تھی بارک بارک سے اس کے میں نے چنکس بنا لیے تھے اس کے بعد میں نے ایک ٹری جو ہے وہ کیوپ کی لے لی تھی آئیس کی کالا نمک لے لیا تھا چاٹ مسالہ لے لیا تھا ٹینک لے لیا تھا یہ تین چیزیں جو ہیں نا یہ ضرور ہی ہیں بہت زیادہ اب یہاں پر جو ہیں وہ میٹھا کرنے کے لیے میں نے اس کے اندر لے لیا تھا روح افزا ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے چینی کا کوئی استعمال نہیں کر رہی یہاں پر جو میں نے چنکس بنایا ہے ٹینک اور یہ ٹینک ڈالنے سے نا یہ خوب مزدار سا لزیز سا ہو جائے گا اب تھوڑے سے بھئی چشکے ہو جائیں اس کے اندر تھوڑا سا ڈل جائے چاٹ مسالہ اب چاٹ مسالہ ڈلنے کے بعد حازمے کے لیے ہم ڈالیں گے اس کے اندر کالا نمک اور جی یہاں پر ہمارا آدھا کام ہو چکا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے روح افزا روح افزا جب ہم ڈال رہے ہیں اور واٹر میلن بھی میٹھا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اندر چینی کی ضرورت نہیں ہے آپ یقین مانے جب آپ افطار میں اس کو بنائیں گے تو آپ کے گھر والے جو ہیں وہ تعریف کیے بغیر آپ کے نہیں رہیں گے اور جو لوگ کراچی کے ہائیوے کے اوپر جو گزرے ہیں اور جن لوگوں نے یہ شربت پیا ہے ان کو یقین ہائیوے کا یہ شربت جو ہے وہ یاد آ جائے گا تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں نے یہ ریسپی میں ٹرائی کی ہے یا نہیں کی ہے اب یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال گیا روح افزا میں نے ڈال لیا چار سے پانچ چمچ آپ ڈال لیجئے گا اور اس کے بعد آپ اس کے اندر کیوب ڈال لیں کیوب ڈال لیں کے بعد آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا ڈالنا ہے پانی سے تھوڑا ڈال لیے گا یا ایسا کر لیں کہ آپ اس کے اندر اپنے جگ کے حساب سے گلاس کے حساب سے اگر آپ کو یہ تھوڑا سا گاڑا لگ رہا ہے میں نے تھوڑا گاڑا رکھا ہے کیونکہ میرے جو چھوڑے بچے ہیں وہ اس کو سپون سے کھاتے ہیں تو میں نے ان کی وجہ سے گاڑا رکھا ہے یہاں تک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور میں بھی آپ لوگوں کا اپنے دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت والی زندگی دے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ